سوامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم دعا حاجات کو سیکھیں گے یہ دعا حاجات کے لئے بہت مفید اور معاصر ہے اگر کوئی شخص دو رکعت نماز نفل میں اس دعا کو اکتاریس مرتبہ پڑھے گا جس طرح کی شادی چاہے گا بیسی شادی ہوگی غرض یہ کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے دنیا و دین میں سعادت حاصل ہوگی تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھا کریں تو آئیے اس دعا کو سماعت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا حاجات یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا موجود یا جواد یا باسط یا قریم یا وحاب یا زفطان یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیم یا رحمن یا رحیم یا بديع الصماوات والارد یا زلجلال والنکران یا حنان یا منال یا حنان یا منال یا نفحنی منک بنفحة خیر یا تغننی بها ام من سماک یا تستفتحوا فقد جاءكم الفتح یا فتحنا لقفتحا مبین یا نصر من الله وفتح قریب یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا ودود یا زلرش المجید یا فعال لما یرین یا اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سماک وحفزنی بما حفزت به الزکر وانصرنی بما نصرت به الرسل یا تغنی با تغنی با تغنی با تغنی با تغنی برای